لیکن یہ عیدِ ولایت باقی طوام آیاد کی نسبت منفرد و مختلف عید ہے یہ عید جو اظاہر عید ہے و جشن ہے و خوشی ہے و سرور ہے و مومنین ایک دوسرے کو مبارک بات کہتے ہیں ہرچند پاکستان میں ابھی وہ طوری عید متعارف نہیں ہیں اسے عید کی شکل میں منایا نہیں جاتا دینی عید اور اس کے آداب ہنوز باقی ہیں سیکھنا و سکھانا لیکن اس عید کی تہہ میں بہت شدید تلخی موجود ہے رنج موجود ہے دکھ موجود ہے عیدِ مبعث عید ہے لیکن اس کی تہہ میں اتنی تلخی نہیں ہے اگرچہ حضرتِ امامِ محمدِ باقیر علیہ السلام کہ فرمان کے مطابق ہر عید ہمارے لیے اپنی تہمی ایک تلخی رکھتی ہے جب بھی عید کا دن آتا ہے امام کے لیے ولیِ مسلمین کے لیے ولیِ خدا کے لیے اس کے اندر ایک تلخی بھی ہوتی ہے جیسے امام کے علاوہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا ہے یا وہ جو دردِ امام میں شریک ہو غمِ امام میں وہ محسوس کر سکتا ہے اس تلخی کو اور امام فرماتے ہیں کہ وہ تلخی یہ ہے ہر عید میں کہ عید کا دن حقیقت میں امامِ مسلمین و ولیِ مومنین کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ دن ہے مخصوص جس میں ولیِ مومنین نے مومنین کو خطاب کرنا ہے اور انہیں رہنمائی کرنی ہے حکم دینا ہے اور ہدایت کرنی ہے اور جب یہ دن آتا ہے جس دن ولیِ مسلمین و ولیِ مومنین عہدہِ ولایت و مسندِ ولایت پر بیٹھ کر امت سے خطاب کریں و امت کو رہنمائی کریں اس مسند پر تاغود بیٹھا ہوتا ہے ہر سال عید اس لیے تلخ ہو جاتی ہے کہ اس مسند پر تاغود بیٹھا ہوتا نظر آتا ہے وہ تاغود ناغوار ترین موجود ہے وہ شئی ہے دین کے ہاں سب سے ناغوار جسے مزاج دینی بلکل قبول نہیں کرتا وہ تاغود ہے جس کو کسی پہلو سے کسی جواز کے تحت دینی مزاج قبول نہیں کرتا آج انہیں متدینین کے اوپر حکومت تاغود کی ہے اور امام فرماتے ہیں کہ یہ عید کو تلخ بنا دیتا ہے ہمارے لیے اور غم اور پررنج بنا دیتا ہے اگر اس حقیقت کو دیکھیں اور اس آئینہ سے غدیر کو دیکھیں ہم تو غدیر کی تہہ میں زیادہ تلخی ہے اس لیے کہ ہم جس مناسبت سے عید غدیر برپا کرتے ہیں ولایت و اعلانِ ولایت و روزِ ولایت وہ ولایت روزِ اعلان سے آج تک محجور ہے مطروب ہے وہ فرامو شدہ ہے و دین کا حکم یہ ہے کہ یہ چونکہ روزِ اعلانِ ولایت ہے اسے عید بنو تم اپنے عید بنانے کے لیے تمہیں مناسبت کو احیاء کرنا ہے ورنہ جس مناسبت سے جس کی خوشی میں تم عید منا رہے ہو جس دن سے اعلان ہوا اس دن سے آج تک امت کے اندر مومنین کے اندر مسلمین کے اندر و بشریت کے اندر وہ چیز محجور ہے اور بشر و مومن و مسلمان اس سے محروم ہیں اور یہی حقیقت اس عید کو بہت تلخ بنا دیتی ہے لیکن یہ تلخی ایک خاص حص سے محسوس ہوتی ہے اس تلخی کو محسوس کرنے کے لیے انسان کے اندر حص کا ہونا ضروری ہے وہ حص اگر زندہ ہوتی تو ولایت محجور نہ ہوتی مطروق نہ ہوتی وہ فراموش نہ ہوتی اور امت محروم نہ ہوتی وہ حص کیونکہ مر گئی ہے اس وجہ سے ولایت کی محجوریت کا دکھ و غم آج ہمیں کسی دل میں نظر نہیں آتا آپ نے کسی کو محجوریت و ولایت کی محجوریت میں کراہتے ہوئے اور سوگوار نہیں دیکھا ہوگا کوئی ازادار آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی بھی فرقے و مذہب و مسلک سے خواہ وہ مدعی پیروی ولایت ہی کیوں نہ ہوں و مدعی پیروی امامت ہی کیوں نہ ہوں انہیں محجوریت امامت و ولایت میں ازادار نہیں دیکھا گیا سوگ نہیں منایا انہوں نے و غم نہیں کیا انہوں نے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس حص سے یہ غم درد محسوس ہوتا ہے وہ حص ختم ہو گئی ہے وہ حص مار دی گئی ہے اور مر گئی ہے غدیر کس چیز کا نام ہے عید غدیر کس چیز کا نام ہے عید غدیر جشن غدیر و روز غدیر اس دن کا نام ہے جس دن امت اسلامیہ ولایت کے نظام کو سمجھنے کا شعور پیدا کر لے اپنے اندر اور جس دن مبلغ ولایت ان کے درمیان اعلان نظام ولایت کرے اور امت بخن بخن کے بجائے یہ کہے سمینا و عطعنا سار آنکھوں پر یہ نظام اللہ جس دن امت کہے فمین یکفر بتاغوت و یومن باللہ ہم نے تاغوت کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نظام پہ ایمان لے آئے اس دن کا نام روز غدیر ہے اس دن کا نام عید غدیر ہے اے ملت بیدار کے بیدار جوانوں اس دور میں سوئی ہوئی اقوام جگہ دو ہر شہر کی مذہن میں ابو جہل کڑا ہے ہم مار سے جیدار کی گفتار سنا دو در زور قلیبی کی ضرورت ہے جہاں میں نابوت کے ہر شہر میں امان ہلا دو تحریک امامت کا سبق نسل نبی کو لوگوں وہ راز جسے آج تلق سب نے چھپایا سلدار پہ چڑ جائے مدر پھر بھی بتا دو بل بل کے چمن میں نہ ہو غیر کے ترانے اس سین چمن میں بڑا ہنگام مچا دو اللہ کی زمیں ہے تو ولایت ہو حقیقی حاکم نہ بناو کسی دوجہ کو بتا دو وہ جام خمینی نے جو ایرہ کو پلایا اس بات وطن کو بھی جام پلا دو میرا زمان دگر گون میرا مکان فنا میرے زمان مکان کی طلب نظام علی میں سول چڑھ کے بھی اسفر پکار تار ہوں گا علی امام منست منم غلام علی علی منم غلام علی 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 جانم علی اللہ علی 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 جانہم